السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی جناب فرمائیے سوال یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا میں بہت سے ناانصافیاں ہوتی لوگوں کے ساتھ اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس ناانصافی کو روک سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی وہ رکتی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ خدا میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے خدا کے وجود میں نہیں خدا کے وجود پہ جب اتنی ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے اگر ریشنل مائن ہے تو وہ سوال تو اٹھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا ہوں کہ چونکہ ناانصافیاں ہیں لہٰذا خدا موجود نہیں ہے اگر موجود ہوتا تو ناانصافیاں نہ ہونے دیتا یہ مطلب ہے نا بالکل اس ہمیں ریشنل بنیاد پر ہی آپ کا جواب دوں گا کیا خدا نے کہیں یہ بات کہی ہے کہ میں اس دنیا میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور اس کے باوجود ہو رہی ہیں کیونکہ خدا کا کیا کام میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ خدا کی قدرت پر یا کسی کی بھی قدرت پر مثلا میری قدرت پر آپ سوال اس وقت اٹھائیں گے جب میں یہ کہوں کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کرنا پا رہا ہوں جی 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 بالکل بالکل اب اگر خدا نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی اس دنیا میں ناانصافی کوئی نہیں ہوگی بلکہ یہ دنیا جنت ہوگی تب تو آپ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی یہ جنت تو بنی نہیں یہاں تو بڑی ناانصافیاں ہیں لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں تم اپنے اختیار سے زندگی گزارو گے اچھائی بھی کرو گے برائی بھی کرو گے اس کا بدلہ میں یہاں دوں گا قیامت میں اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم شروع ہوگی جنت میں جہاں کوئی برائی اور ناانصافی نہیں ہوگی وہ آگے کی زندگی ہے تو پھر اب اس دنیا میں ناانصافی کی موجودگی سے خدا کی قدرت پر سوال کیسے آیا کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جنت میں آسمان مو پر لوہِ ازل ہیں لوہِ ازل پر جتنی بھی مخلوق مخلوق ہوں گی قیامت تک ان سب کا بیورہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کریں گی صحیح اور جے جے کتنا ان کو رزق ملے گا کتنی زندگی ہوگی تو ان کے گناہ بھی جو ہے اللہ کی رضا مندی سے ہی ہو رہے ہیں ٹھیک جی تو کہیں نہ کہیں اگر وہ اللہ نے لوہِ ازل پر لکھ دیا ہے کہ وہ بندہ گناہ کرے گا تو پھر جو ہے اس کی سزا اس بندے کو کیوں دی جا رہی یہ سوال دوسرا ہو گیا یہ دوسرا سوال ہو گیا جو اس کا میں جواب دوں گا آپ کو لیکن میں پہلے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ کلیر ہوا کے نہیں آگے تو جب ہی بڑھیں گے وہ تو آپ کے بلکل صحیح بات ہے کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے تو پھر جب اللہ نے جو ہے کسی طرح کی نائنصافی سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے تو پھر بندہ اللہ کو یاد کیوں کرے تو اب یہاں پر یہ آپ کا سوال پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اس لیے یاد کرو چونکہ میں پھر تمہیں نائنصافی سے بچاؤں گا اس دنیا کی نائنصافی سے بچاؤں گا اگر یہ کہا ہوتا تب تو نہیں نہیں تب بھی یہی سوال ہوتا میرا سوال یہ نہیں آپ کا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئے وعدہ نہیں کیا کہ نائنصافی سے وہ بچائے گا تو پھر بندہ اللہ کو یاد کیوں کرے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ قیامت کے دن نائنصافی نہیں کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ کہیں نہیں کیا کہ میں اس ہر طرح کی نائنصافی سے انسان کو بچاؤں گا ٹھیک ہے اچھا اچھا دنیا میں بچانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے دنیا تو دار الامتحان ہے یہاں تو امتحان کے لیے ہیں لوگ ایک دوسرے کو پر ظلم کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے نائنصافی کریں گے ہر طرح کے معاملات ہوں گے اور ان کو جج کیا جائے گا اچھا اللہ تعالیٰ cause and effect cause and effect کے اس نظام میں اللہ کبھی دخل اندازی نہیں دے گا یہ اللہ کا اعلان ہے ٹھیک ہے اچھا اور اللہ کا اعلان اس نے تین جگہ قرآن میں کیا ہے ایک جگہ سورہ احزاب میں ایک جگہ سورہ فتح میں اور اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ کہ تم اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں cause and effect کے تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے اچھا تو جب اللہ نے یہ نظام پورا کائنات کا cause and effect کے نظام پر سسٹم پر سیٹ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر برائی کرے گا تو سامنے والے کے ساتھ برائی ہوگی آپ کسی کو ماریں گے تو سامنے والا مرے گا ایک آدمی کسی عورت کا ریپ کرے گا تو اس عورت کا ریپ ہوگا یہ cause and effect ہے اس میں اللہ تعالی ریپ کر رہا ہے لیکن ریپ نہیں ہو رہا ایک آدمی مار رہا ہے لیکن وہ سامنے والا مر نہیں رہا ہے یہ نہیں ہوگا یہ اللہ نے خود اعلان کر دیا اب اگر اللہ کی کوئی بات غلط ہو رہی ہو تو ہم سوال کریں اس کی تو کوئی بات غلط نہیں ہو رہی نہیں نہیں بالکل صحیح بات ہے نہیں تو اللہ کا مطلب دنیا میں کوئی بس نہیں ہے نہیں یہ چیز غلط ہے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کا جو بس ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام cause and effect کا ہے وہ تو اسی کے بنائے ہوئے سے چلا ہے نا یا اگر کسی اور نے بنایا ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ بھئی اللہ کا تو بس نہیں ہے اگر یہ نظام خود اللہ تعالی نے ہی اس دنیا کے اندر نافذ کیا ہے کہ cause ہوگا تو effect ہوگا تو یہ اللہ تعالی ہی کا بس ہے ٹھیک ہے اسی طریقے میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب دیکھئے اس کائنات کے اندر خدا کی مخلوق صرف ہم نہیں ہیں اور بھی چیزیں خدا کی مخلوق ہیں ہمارے علاوہ چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں وغیرہ وغیرہ بادل ہیں زمین ہے آسمان ہے یہ ساری چیزیں خدا کی مرضی کے مطابق چل نہیں ہیں سورج نکلے گا تو خدا کی مرضی سے ہی نکلا ہے اور جب تک کہ خدا چاہیں گے نکلے گا اس کے بعد سورج کی بھی لائف ختم ہونی ہے لیکن سورج کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ مثلا ارادہ کرے بھئی کل نہیں نکلوں گا ایسا کوئی اختیار سورج کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے اگر وہ یہ کہے کہ کل میں اپنی جاب پر یا اپنی تجارت پر نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں جائے گا وہ اپنی مرضی ہے اس کی تو یہ اختیار دینا ایک کو اور دوسرے کو اختیار نہ دینا یہ خدا کے ہی کرنے سے ہے لہٰذا یہ کہنا کہ خدا کا اس کائنات میں کوئی بس نہیں ہے یہ غلط ہے اس کے لیے پھر اب آپ تیسرے سوال پر چلے گئے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے اگر خدا موجود ہے اور وہ قادر مطلق ہے اور وہ اس کائنات کا خالق ہے تو پھر یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہمیں نصر نہیں آسکتی نہ ہمیں سمجھ میں آسکتی ہے ہاں اگر آپ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے تو پھر سوال پھر یہ سوال جو ہم آپ کر رہے ہیں یہ اب irrelevant ہو گیا اب ہمیں جو بات کرنی چاہیے وہ خدا کے وجود پر کرنی چاہیے نہ کہ اس پر نہیں دیکھیں کیا ہے کہ ایک نون بلیور اگر ہے تو وہ جو ہے خدا کی جو وجود ہے اس کو کیسے مانے گا اس کے لئے تو ایک ریشنل بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے جو آپ سے بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ اگر آپ خدا کے وجود کو نہیں مانتے مثلا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ میں نون بلیور ہوں تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں تو پھر ابھی تک کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ ساری ساری irrelevant ہو گئی ہمیں بات کرنی چاہیے تھی میں سن لیجے میری بات ہمیں بات کرنی چاہیے تھی خدا کے وجود پر اب میں آپ کو خدا کے وجود پر بات کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے انشاءاللہ تو دیکھئے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ سبسٹینشیئیٹڈ کلیم ہے یعنی یہ مدلل ہے کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی اس کو توڑ دے تو بات الگ ہے کیا آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے کہ کائنات کا آغاز نہیں ہوا ہے بالکل ہوا ہے کائنات کا آغاز ہوا ہے ٹھیک ہے جس چیز کا آغاز ہو اس کا آغاز کرنے والا بھی چاہیے کوئی نہ کوئی یا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں یہ ضروری ہے جی جی بالکل صحیح بات ہے اگر ورنہ پھر آغاز نہیں ہو سکتا ہاں ٹھیک اب اگر کوئی آغاز کرنے والے اس کائنات جس کا آغاز ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آغاز کرنے والا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس آغاز کرنے والے کا آغاز نہیں ہوا جی یعنی وہ جو پرائم کاؤز ہے اس کا کوئی کاؤز نہیں ہے وہ انکاؤزڈ کاؤز ہے وہ ایک ہائپو تھیکل سیچوشن ہے وہ ماننا پڑے گا آپ کو بالکل صحیح بات چونکہ اگر وہ اگر وہ کاؤز جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کا بھی کاؤز ہو تو پھر اس کا بھی کاؤز ہوگا پھر اس کا بھی کاؤز ہوگا اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے آپ اور یہ اس کو بولتے ہیں انفینٹ ریگریس اور انفینٹ وہ چین رکھے گی نہیں اور یہ فیلسی ہے یہ پاسیبل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکھنا پڑے گا وہی میں نے کہا کہ ایک ہائپو تھیکل سیچوشن لینی پڑے گی تو اب آپ اب آپ رجائیے اب اگر آپ یہ مان کے چلنے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کاؤز ہے تو اس کاؤز کا چونکہ وہ کائنات کا بنانے والا ہے تو کائنات سے سپیریئر ہوگا بلکل بلکل ٹھیک ہے اب جب وہ کائنات سے سپیریئر ہوا تو اس کے اندر کانشیسنس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ہوگا اب دیکھئے آپ کے اس کائنات کے کاؤز میں کانشیسنس بھی ہے اور وہ سپیریئر بھی ہے یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ قل ہو اللہ ہو احد وہ ایک ہے کاؤز ایک ہوگا دو نہیں ہوں گے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وہ خود کہیں سے پیدا نہیں ہوا ہوگا یعنی اس کا کوئی کاؤز نہیں ہوگا وہ ایٹرنل ہوگا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنَ حَدُ اُنَّهِ اس کا کوئی ہمسر ہوگا یعنی وہی بات کہ اس کائنات کا کاؤز ایک ہی ہونا ہے دو نہیں ہونے تو قرآن نے جو خدا کا جو اس کاؤز کا دسکرپشن بیان کیا ہے وہ ایکزیکلی وہی ہے جو میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس لیے خدا کے وجود سے کوئی مفر نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان خدا کے وجود کے علاوہ کوئی دوسرا موڈل پیش کر دے ٹھیک اب جب خدا موجود ہے تو اس کے پاس قدرت کا ہونا ضروری ہے اگر قدرت نہیں ہوگی تو اس نے کائنات پیدا کیسے کی بغیر قدرت کے اچھا اس کے پاس ارادے کا ہونا ضروری ہے اگر اس نے ارادہ نہیں کیا تو پھر کائنات پیدا کیسے ہوئی چونکہ کسی بھی کام کرنے کے لئے ارادے کا ہونا ضروری ہے تو اس کے پاس قدرت بھی ہو اس کے پاس ارادہ بھی ہوا اچھا پھر اس کے بعد کسی کام کو کرنے کے بعد کسی مشین کو بنانے کے بعد ایک انسان جب کوئی مشین بناتا ہے تو ایسا نہیں کہ مشین اب وہ بس بن گئی اب اس میں مینٹیننس کی ضرورتی نہیں ہے نہیں اس کو منیج کرنا بھی ضروری ہے آپ اگر لیپ ٹاپ بناتے ہیں کمپیوٹر بناتے ہیں تو آپ اس کو منیج بھی کرتے ہیں کہ بھئی انٹی وائرس وغیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں وائرسز نہ آئیں سسٹم خراب نہ ہو تو اللہ تعالی نے بھی اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے سروائیول کے لئے تدبیر ضروری ہے تو اللہ تعالی مدبر بھی ہے تو اب مجھے بتائیں کہ جب وہ قادر بھی ہے مدبر بھی ہے اور ارادہ کرنے والا بھی ہے تو پھر کائنات میں اسی کا تو دخل ہوا کسی اور کا دخل کیسے ہوگا صحیح ہے مان لیا تو اب اگر آپ اس چیز کو مان رہے ہیں تو اور یہ بھی آپ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کائنات میں صرف سکون ہوگا اس دنیا کے اندر صرف اور صرف انصاف ہوگا کوئی آدمی کسی پر ظلم نہیں کر پائے گا اگر یہ کہا ہوتا تو ہم question کرتے کہ اللہ تیرا کہا غلط ہے لہذا تو اللہ نہیں ہے لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا تمہاری مال اور اولاد میں کمی کر کے تمہاری اولاد مال میں بھی کمی ہوگی تمہاری اولاد میں بھی کمی ہوگی جب یہ کہہ رہا ہے اللہ تو مال میں کمی براہراس ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے جب کوئی دوسرا آپ کے مال میں کمی کرے گا آپ پر ظلم کر کے تو ظلم ہوگا یہ تو اللہ تعالی نے خود ہی اعلان کر دیا ہاں لیکن اللہ نے جنت کے بارے میں یہ کہا کہ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ انہا ان پر خوف ہوگا وہاں پر اور نہیں وہ کبھی غم میں ہوں گے وہاں پر کبھی کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تو اگر ہم جنت میں ہوتے اور ہم پر ظلم ہو رہا ہوتا تو ہم کوئشن کرتے اللہ سے ہم دنیا میں ہیں یہاں ظلم بھی ہے انصاف بھی ہے لہٰذا یہ کوئشن خدرت کے تعلق سے ارریلیمنٹ ہے اب آپ کا جو اگلا سوال تھا اگر یہ ساری باتیں کلیر ہو گئیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں مجھے بتا دی جب یہ کلیر ہو گئیں کیا بلکل کلیر ہو گئیں جی اب آپ کا جو اگلا سوال تھا کہ بھئی اللہ تعالی نے لوحے ازل میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ انسان جو گناہ کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالی کے لکھنے کی وجہ سے کر رہا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ یہ بتائیے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے جی بات کر رہے ہیں آپ ہم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نہیں بلکل نہیں اچھا اور مجھے بھی شک نہیں ہے کہ آپ میری بات سننے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں مجھے بھی آپ کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کے حال سے یعنی ایک دوسرے کا جو پریزنٹ ہے ہم اس سے مکمل طریقے سے واقف ہیں ہے نا واقف ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا میں آپ کے ماضی کو نہیں جانتا آپ میرے ماضی کو نہیں جانتے میں آپ کے فیوچر کو نہیں جانتا آپ میرے فیوچر کو نہیں جانتے چونکہ ہم اپنے فیوچر کو نہیں جانتے تو ایک دوسرے کے فیچر کو کیسے جان لیں گے ہمیں صرف ایک یعنی زمانوں کی جو تین یونٹ ہیں زمان کی جو تین یونٹ ہیں پاس پریزن ان فیوچر ہم صرف پریزنٹ کو اچھی طریقے سے جان لیتے ہیں اور دا صرف یہ کہ اپنے پریزنٹ کو جانتے ہیں بلکہ سامنے والے کے پریزنٹ کو بھی جان سکتے ہیں جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو جانتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو دیفنیٹیو نولیج حاصل ہے آپ کو علم قطی حاصل ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک اچھا اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کا خالق ہے تو وہ ٹائم کا بھی خالق ہے جب وہ ٹائم کا خالق ہے تو ٹائم کے اندر تو نہیں ہوگا وہ وہ تو ٹائم لیس ہوگا خالق اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم لیس ہوگا جب وہ ٹائم لیس ہے تو اس کے سامنے ہمارا پاس پریزن اینڈ فیوچر بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے میرا پریزنٹ ہے بے حق تو اگر میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں اور آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں اور مکمل قطعی علم ہے آپ کو تو کیا آپ کے اس علم نے قطعی علم نے میری فری ویل مجھ سے چھین لی نہیں میں اپنی فری ویل سے بات کرنا ہوں اگرچہ آپ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ میں بات کرنا ہوں لیکن میں اپنی فری ویل سے بات کرنا ہوں تو اگر آپ کی قطعی نالج قطعی آپ کا قطع علم میرے پریزنٹ کے تعلق سے ہے اور یہ میرے فری ویل کو نہیں ہٹاتا ہے نہیں چھینتا ہے تو خدا کا جو قطع علم ہمارے پاس پریزن اینڈ فیوچر کے تعلق سے ہے وہ ہمارے فری ویل کیسے چھین لے گا نہیں خدا کے پاس تو سارا اختیار ہے نہیں اختیار سے انکار نہیں ہے خدا اور ہمارے بیچ میں بہت فرق ہے بلکل صحیح ہے میں نے اسی لئے تشبیح نہیں دی ہے میں نے صرف ایک نظیر بیان کی ہے تشبیح کے بغیر میں یہ بات کہہ رہا ہوں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ میں اور آپ ہم صرف پریزنٹ جان سکتے ہیں نہ پاسٹ اچھی طرح جانتے اور فیوچر تو بلکل جانتے ہی نہیں فرق تو سب سے بڑا یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ تینوں زمانے جانتا ہے ہم صرف ایک زمانہ جانتے تو میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ خدا اور بندہ جو ہے وہ ایک ہے بغیر کسی تشبیح کے میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ آپ کا جتنا بھی علم ہے میرے پریزنٹ کے تعلق سے ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ کریکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میرا فریویل ختم نہیں ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا کا علم جو پاس پریزنٹ فیوچر کے تعلق سے وہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ ایکیورٹ ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی ہمارا فریویل ختم نہیں ہوگا ہمارا اختیار ختم نہیں ہوگا یہ ہے سمپل سا مسئلہ نہیں کر سکتے خدا اگر چاہے گا کہ ہم کچھ کریں تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارا کچھ کرنا گناہ کرنا خدا کے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے یہ لوگ یہ اصل میں عام لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے چونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتی ہے لہٰذا ہم نے جو گناہ کیا وہ بھی خدا کے چاہنے اور اس کی مرضی سے ہوا تو ہمارا کیا قصور یہ چیز لوگوں کی غلط فہمی ہے میں بتاتا ہوں کہ خدا کی مرضی سے مراد کیا ہے خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو اختیار ملے آپ کو اختیار ملا اب آپ نے اس اختیار کا کہیں غلط استعمال کیا کہیں اچھی طرح استعمال کیا لیکن وہ اختیار ملا خدا کی مرضی سے اس خدا کے دیئے ہوئے اختیار کی بنیاد پر آپ نے اچھا کام یا برا کام کیا لیکن کیا اپنے اختیار سے لیکن میں نے جو برا کام کیا ہے اپنے اختیار سے وہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے خدا نے اپنا علم بلکل صحیح ہے میں سمجھ گیا ہوں میں نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ خدا نے اپنا علم جو اس کا فیوچر کے ہمارے فیوچر کے تعلق سے علم ہے وہ اس نے پہلے ہی لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے ٹھیک اچھا اس کے لیے ہمارا فیوچر فیوچر نہیں ہے یعنی ہمارا جو وہ ٹائم لیس ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز پاس پرزنن فیوچر نہیں ہے جی جی وہ ٹائم لیس ہے بلکل صحیح اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجیے کہ مان لیں اگر ٹائم جو ہے بلکل یعنی اس کے لیے اس کے لیے پاس پرزنن فیوچر ایسا ہی جیسا ہمارے لیے پرزنن جی جی بلکل صحیح تو اگر میں اگر آپ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس وقت آپ یہ لکھ دیں اس وقت آپ یہ لکھ دیں کہ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا لکھنا کیا میرے اختیار کو ختم کر دے گا نہیں بلکل نہیں تو ایسے ہی خدا نے فیوچر تو ہمارے لیے ہے خدا تو ٹائم لیس ہے خدا نے اگر کوئی چیز لکھ دی ہے اپنے علم کے اعتبار سے کہ اس کے علم میں یہ ہے میرے علم میں اگر کوئی بات ہوگی اور میں اس کو لکھ دوں تو بھی آپ کا اختیار ختم نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی بات ہے اور وہ لکھ دے تو ہمارے اختیار کیسے ختم ہوگا مطلب وہ جو لوحے عدل پہ لکھ دیا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا اگر ہم اپنا اختیار سے جو نہیں آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا اس وقت کا جو علم ہے کیا یہ غلط ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا یہ غلط ہو سکتا ہے نہیں نہیں بلکل آپ اسے بات کر رہے ہیں یہ مجھے علم ہے اچھا جب آپ کا یہ والا علم غلط نہیں ہو سکتا اس کے باوجود میں اپنے اختیار سے بات کر رہا ہوں تو پھر خدا کا علم کیسے غلط ہوگا خدا کا علم بلکل صحیح ہے بلکل صحیح خدا کا علم جب ہمارے پیزن پاسٹ اور فیوچر کو لے گر بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے وہ غلط نہیں ہوگا جیسے آپ کا اس وقت کا علم غلط نہیں ہوگا بلکل صاحب جو ہم بھی ہم جو کچھ بھی فیصلے لیں گے وہ خدا کی مرضی سے لیں گے خدا کے نہیں میں یہاں یہاں آپ کو رکھتا ہوں یہ جو خدا کی مرضی ہے نا اسی نے سب سے زیادہ کنفیجن پھیلایا اس جملے نے مرضی سے مراد کیا ہے خدا کے دیئے ہوئے اختیار سے لیں گے اور یہ چیز خدا کے دیئے اور یہ چیز قرآن میں لکھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهِ کہ تم جو کچھ چاہتے ہو وہ اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ نے چاہا کہ تم چاہو یہی تو میں بتا رہا ہوں مولانا صاحب یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کچھ غلط کریں نہیں اللہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ غلط کریں اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کریں جو کچھ کریں جی جی بلکل صحیح اور اللہ نے لوحے عزل پہ لکھ دیا ہے کہ میں کچھ غلط ہی کروں تو اب جو اللہ کا اللہ کا اختیار یہ ہمارے اختیار سے کہیں زیادہ بڑا ہے اب جو اللہ نے لوحے عزل پہ لکھا ہوا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا ہوں مجھ سے وہ کام ہو کے رہے گا تو مجھ سے جو بھی برائیاں ہوں گی وہ پہلے لکھی جا چکی اور جو چیز پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو اس بات کی سزا پھر پھر اللہ کیوں دے گا مجھے میرے بھائی وہ پہلے اور بعد میں تو میرے اور آپ کے لئے ہے نا اللہ کے لئے تو پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں جی بالکل صحیح جب اللہ کو ہم نے ٹائم لیس مان لیا تو نہ اللہ کے لئے پہلے نا بعد میں جی بالکل صحیح ٹائم لیس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اللہ نوز ایویٹن ٹائم لیس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے اللہ جو ہے زمانے کا ٹائم کا پابند نہیں ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ اللہ فلا سن میں تھا فلا سن میں نہیں ہوگا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے اس کے سامنے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کاغذ کے اوپر آپ تین کالنم بنائیں ایک کالنم کے اوپر آپ پاس لکھیں دوسرے پہ پریزن تیسرے پہ فیوچر اور اس کاغذ کو آپ اپنی ٹیبل پہ رکھیں تو آپ تینوں کالنمز کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایسے ہی اللہ تعالی نے یہ شیٹ آف ٹائم بنائی ہے اس میں پاسٹ ہے پریزنٹ ہے فیوچر ہے اور اللہ تعالی تینوں زمانوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا لکھ دی تو پھر میں اس کو کیسے بدلوں گا یہ پہلے سے لکھنے تو جب ہوگا نا جب اللہ کے لیے پہلے اور بعد میں ہو جی اللہ کے لیے پہلے اور بعد میں ہے اللہ کے لیے نہیں ہے لیکن بندوں کے لیے تو ہے بندوں کو تو ہی بتایا جا چکا ہے کہ لوہ ازل ہے اس پر سب کچھ لکھا جا چکا ہے یہ بات تو آپ مانیں گے نا بلکل میں مان رہا ہوں اس چیز سے انکار نہیں ہے میں نے اسی لیے آپ کو دو تین مرتبہ اس سے پہلے مثال دی ہے کہ میں اگر مجھے آپ کے تعلق سے میں دوبارہ آپ آپ کو اس غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ اپنی اس نالج کو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کی جو نالج ہے یہ ہنڈیٹ پرسن ایکیوریٹ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس نالج کو آپ کاغذ پر لکھ دیجئے کہ بھائی یاسر ندیم مجھ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لکھ دیجئے تو اگر اس لکھنے کی وجہ سے میرا اختیار کیا ختم ہو جائے گا آپ ہم سے بات کر رہا ہوں جی نہیں نہیں بالکل نہیں ختم ہوگا آپ میں نے لکھ دیا ہے یہ بالکل صحیح آپ کا کہنے مطلب یہ ہے کہ میں نے لکھ دیا لیکن اس سے یہ نہیں ہوا لیکن پریزنٹ میں تو اب جو وقت نکل گیا تو میں نے لکھا ہوا ہے تو اب یہ تو بدلہ نہیں جا سکتا کہ آپ مجھ سے اس وقت بات کر رہے تھے اور میں نے لکھ دیا ہے کہ فالا ٹائم آپ ہم سے بات کر رہے تھے تو اب یہ تو نہیں بدلہ جا سکتا اب ہاں اختیار یہ ہے کہ آگے شاید آپ ہم سے بات نہ کریں بالکل یا فون کاٹ دیں بالکل یہ آپ کے اختیار میں یہ میرے اختیار میں ہیں اور آپ کو نالیج نہیں ہے جی یہ مجھے نالیج نہیں ہے بالکل صحیح آپ کو نالیج نہیں ہے لہٰذا آپ اگر لکھیں گے بھی تو وہ غلط ہو سکتا ہے جی جی کیونکہ میں خدا نہیں ہوں آپ خدا نہیں مان لیجے آپ کاغذ میں ہی لکھیں کہ اب سے پانچ منٹ کے بعد یاسن ندیم الواجدی مجھ سے بات کریں گے اور مان لو میں بات نہ کروں تو آپ کا لکھا غلط ہو جائے گا بالکل غلط ہو جائے گا لیکن آپ خدا نہیں ہیں آپ کو تو صرف پریزنٹ معلوم ہے فیوچر تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے خدا کو تو تینوں معلوم ہے خدا کو تینوں معلوم ہے بالکل بالکل تو اس میں مجھے بتائیے کہ کونسی چیز ریشنیلیٹی کے خلاف ہے ابھی تک کہ جتنی بات ہوئی ہے ریشنل تو یہی ہے کہ یہی پوری بات ریشنل لگتی ہے جو چیز پہلے جو لکھی جا چکی ہے تو وہ تو بات بالکل صحیح ہے اب جو بندے غلط کریں گے وہ چیز تو پہلے لکھی جا چکی ہے پھر وہی بات ہو گئی پہلے اور بعد میں میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ پہلے اور بعد میں اللہ کے لیے نہیں ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں ہم یہ جو بھی کام کریں گے وہ اپنے اختیار سے کریں گے بظاہر یہ چیز دیکھیں تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ ہے بہت آسان تھوڑا سا اس میں ذہن لگانا پڑتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ خدا کی کوئی بھی صفت کوئی بھی صفت ہو کیا ہم مکمل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں نہیں چونکہ اگر ہم نے خدا کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا تو خدا محدود ہو گیا اور خدا محدود نہیں ہے ٹھیک تو اس کی کسی بھی صفت کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا یہ ریشنلی پروون ہے یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہے ہماری طرف سے یہ ریشنلی پروون ہے کہ خدا کی کسی بھی صفت کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا مثلا خدا جو ہے مثلا خدا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے اب سوال یہ کہ کیسے ارادہ کرتا ہے وہ کیا چیز ہے اس کے پاس مثلا ہمارے پاس ارادہ کرنے کے لیے دماغ ہے دل ہے خدا کے پاس کیا ہے ہمیں نہیں بتا تو بتائیے کیسے سمجھیں کہ خدا ارادہ کیسے کرتا ہے تو ایسے ہی قدرت جو ہے تقدیر جو ہے وہ خدا کی صفت ہے جس طرح خدا کی دوسری صفات کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا خدا کی اس صفت کو بھی مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا ہاں زیادہ زیادہ تھوڑا بہت سمجھا جا سکتا ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے بلکل بلکل نہیں نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مولان صاحب یہ لیکن سوال لون بلیور کے لئے پھر وہی رہے گا کہ جو چیز سمجھی نہیں جا سکتی تو ہم اسے سچ مانے یا نہ مانے آپ نے آپ اس کو خدا کا نام دے سکتے ہیں آپ نے میری بات نہیں سمجھی نہیں نہیں یہ کی الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا میں نے یہ کہا کہ خدا کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا ہاں مکمل طور پر انہیں نہیں سمجھا جا سکتا اب جو چیز کمجھی نہیں جا سکتی ہے مکمل کا لفظ ساتھ میں بولئے گا مکمل نہیں سمجھا سکتی اس کو لے کر تو کنسیوزن ہمیشہ بنا رہے گا نہیں ایسا نہیں ہے مجھے بتائیے میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ اس دنیا کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو کیا ہم نے مکمل طریقے سے سمجھ لیا نہیں ابھی نہیں سمجھا ہے اچھا ہم سمندر کی تہوں میں چلے گئے لیکن ابھی تک سمندر کی تہوں میں کیا راز پنہا ہے ابھی تک کہ ہم وہی نہیں سمجھے بلکل بلکل ابھی ہم نہیں سمجھے بلکل صحیح ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں دنیا کے موجود ہونے کا یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ سمندر موجود ہے دنیا موجود ہے حالانکہ مکمل نہیں سمجھ رہے ہاں لیکن ہمیں پتا ہے کہ سمندر ہے سمندر ہے سمندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو ماننے اور جاننے کے لیے اس کا مکمل طور سے سمجھنا ضروری نہیں ہے مکمل طور سے سمجھنا اگر وہ جو ہے اس کا کچھ پارٹ ہمیں دکھ رہا ہے موجود ہے تینجیبل ہے تب تو ہم اس کو مان سکتے ہیں اب جیسے موبائل ہے اب یہ کیسے ورک کرتا ہے شاید ہمیں نہ معلوم لیکن یہ موبائل ہے کیونکہ ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں یہ تینجیبل ہارٹیکل ٹھیک تو اس وجہ سے ہمیں تو اس میں کوئی امان نہیں ہے کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے کیا کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب مانوں گا جب میں دیکھوں گا کیا ایسا کوئی قائدہ ہے بلکل کسی چیز کو جو ہے اس کا کاوز اس کا جو افیکٹ ہے اگر ہم وہ چیز نہیں دیکھ با رہے ہیں تو اس کا افیکٹ تو مجھے محسوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں دو ہوا ہے وہ ہوا بلکل صحیح سب ایٹومک پارٹیکلز آپ نے دیکھیں کبھی نہیں موجود ہیں موجود ہیں بلکل بغیر دیکھے کیسا ان کا جو افیکٹ ہے وہ موجود ہے نا وہ ہمیں جی تو خدا جو کہ پرائم کاؤز ہے اس کا یہ افیکٹ جو آپ کو پوری کائنات نظر آ رہی ہے موجود نہیں ہے بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس چیز کا نام آپ نے خدا دے رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہو مثلا کیا ہو کیا ہو سکتا ہے جیسے یہ جو جو کچھ بھی ہے ایک نیچر اس کو کہ سکتے ہیں اور دنیا گھوم رہی ہے تو اس کا بھی ایک یہ ہے کہ بیگ بینگ تھیوری ہے کہ کیسے دنیا چیزیں الگ ہوئیں اور ایک گریفٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ چیزیں ٹکی ہوئیں ہیں اور جیسے کیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ خدا نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور بڑا نظام جو ہے سسٹیمیٹک وے میں چلا ہے اگر سسٹیمیٹک وے میں ہی چلتا رہتا ہے تو پھر اچانک یہ کہیں پہ پانی بہت زیادہ باڑھا جاتی ہے کہیں پہ بھکم پا جاتا ہے زلدلہ آ جاتا ہے ہاتھ کوئیکس آ جاتا ہے کہیں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے تو کیا وہ نظام صحیح کام نہیں کر پا رہا ہے کیا دو سوال آپ نے کی ہیں میں پہلے پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ نے یہ کہا کہ نہیں خدا نہ کہہ کر نیچر ہے شاید یہ جو اس کائنات کو جس نے بنایا ہے نیچر سے مراد آپ کے لاز اف نیچر ہے نا جی بلکل تو لاز اف نیچر اچھا بائی پروفیشن آپ کیا ہیں تھوڑا سا جان سکتا ہوں میں جوب کرتا ہوں اب ویسے میں اللی بی ہوں اللی بی ہے بس اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا مجھے بتائیے کہ کسی لاؤ کے لیے لاؤ گیور کا ہونا ضروری ہے یا نہیں بلکل ہے تو لاز اف نیچر کے لیے لاؤ گیور کیوں نہ ہو بلکل ہونا جی ہے جب ساری دنیا کے ہم کسی ایسے قانون کو کا تصوری نہیں کر سکتے کہ جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو تو لاز اف نیچر کا ہم کیوں تصور کر رہے ہیں کہ ان کا بنانے والا نہیں ہے جی ٹھیک نہیں ہم بلکل دیکھیں میں اس دیکھیں سوال یہ تھا کہ میں اس وجود سے انکار نہیں کر رہا تھا سوال ہے کیونکہ تھوڑا سا شاید میں سمجھانے پا رہا تھا کیا تھا کہ ہم خدا کو بہت غفور و رحیم کہتے ہیں لیکن کیا سچ میں وہ غفور و رحیم ہے یہ سوال آپ نے نہیں کیا تھا مجھ سے آپ نے سوال یہ کہا کہ آپ نے اس کو خدا کہہ دیا وہ نیچر بھی تو ہو سکتا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو میں نے اس پر کہا کہ بھئی نیچر سے مراد اگر آپ کی لاز اف نیچر ہیں تو لاز اف نیچر کے لیے کوئی نہ کوئی لاغ گیور ہونا ضروری ہے بلکل صحیح تو لاز اف نیچر اس کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا ونہ ایک آدمی کا ونہ یہ ماننا پڑے گا کہ کسی چیز نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے جی بلکل صحیح اور کوئی چیز اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتی بلکل بلکل لوگیور ہے خدا آپ کا کہنے مطلب یہ ہے جی لوگیور خدا ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ خدا کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہو تو وہ بتائیں آپ کے پاس انسانیت کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں ٹھیک کوئی دوسرا آپشن اب آپ نے یہ کہا دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ بھئی یہ کائنات میں ہم کہیں باڑ دیکھتے ہیں کہیں کچھ دیکھتے ہیں اور کیا خدا کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل لائے آپ نے یہ سوال کیا تھا جی بلکل نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج ابھی کانورسیشن میں شروع میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ خدا نے اس کائنات کو کوز این افیکٹ کے نظام پر بنایا ہے ہے نا جی بلکل بلکل کیا کہیں اگر باڑ آتی ہے زلزلہ آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے صحیح بات ہے تو مجھے بتائیے خدا کے نظام میں گربڑی کہاں ہوئی ہاں صحیح ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے اس پہ اگری کریں گے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ مائنر کاوز کینسل ہو کر جو میجر کاوز ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے میں اس کی ایک مثال سن لیجے تاکہ آپ آسانی رہے مثلا آپ اگر آگ میں کود جائیں تو آگ آپ کو جلا دے گی چونکہ آگ جو ہے وہ کاؤز ہے جلانے کا ٹھیک ہے بلکل بلکل لیکن اگر آپ فائر ریزسٹنٹ سوٹ پہن کر آگ میں کود جائیں جی جی تو اب آپ کو آگ نہیں جلائے گی کیوں بلکل آپ تو جلانے والی ہے کیوں نہیں جلا رہی ہے وہ اس لیے نہیں جلا رہی ہے کہ جو بیگر کاؤز ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ بیگر کاؤز یہ ہے کہ آپ کے جسم پر فائر ریزسٹنٹ سوٹ ہے بلکل صحیح تو جو مائنر کاؤز ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا اس کا ایفیکٹ صحیح ہے مولان صاحب تو بات جو لب و لواب یہ نکلا اور کافی مطمئن کیا آپ نے اس کے لئے بہت بہت شد بیا کہ خدا کا وجود ہے اور خدا کا دنیا میں کوئی دخل نہیں ہے نہیں یہ آپ نہیں نہیں یہ لب بلو باپ نہیں نکلا خدا کا وجود ہے اور خدا کا اس دنیا میں مکمل دخل ہے اور وہ دخل یہ ہے کہ اس نے اس نظام کو باقی رکھا ہوا ہے کاؤز این افیکٹ کے جیسے ہی وہ اپنا دخل ختم کر لے گا دنیا کلیپس ہو جائے گی دیکھیں خدا نے لاؤ کش بنا دیئے اور اس کے بعد وہ کنارے ہو گیا ہے نظام اپنے آپ ورک کر رہا ہے کاؤز این افیکٹ کے رول پر میں اس موضوع پہ میں نے کہا کہ خدا کا اب دنیا میں کوئی دخل نہیں ہے کیا لاؤ بنانے کے بعد لاؤ کو انفورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بالکل نہیں پڑتی ہے اب پارلیمنٹ نے اگر کوئی لاؤ بنا دیا تو وہ خود بخود انفورس ہو جائے گا چلنے لگیں گے اس پر یا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کو چاہیئے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو لاؤ فورس بنا دیا پر سے نیچے ہی گرے گی اس سسٹم انہوں نے بنا دیا اور اب دنیا میں ان کا دخل کوئی نہیں ہے اس موضوع پہ میں نے کہا تھا میں نے اسی کا جواب آپ کو دیا کہ حکومت اگر قانون بناتی ہے تو کیا قانون بنانے کے بعد حکومت کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے یا حکومت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ باشندے اور وہاں کی جو عوام ہے اس ملک کی وہ اس قانون کے مطابق چلے حکومت کی تو کوشش رہتی ہے کہ اس کے مطابق چلے تو حکومت کا اختیار اور اس کا عمل دخل اس ملک میں باقی رہتا ہے اگرچہ قوانین اور قوانین ہی نہیں بلکہ کانسٹوٹیشن بھی بن گیا ہے کانسٹوٹیشن بھی بنا ہوا ہے اور کانسٹوٹیشن کی روشنی میں لاز بھی بنے ہوئے اس کے باوجود حکومت کا دخل رہتا ہے کہ لاز کو کانسٹوٹیشن کو پروٹیکٹ کیا جائے اور لاز کو انفورس کیا جائے تو پھر خدا کے تعلق سے ہم یہ کیوں مان رہے ہیں کہ نہیں اس نے لاز بنا دی اور اب وہ آرام سے بیٹھ گیا اس کا بھی دخل ہے نہیں لاز اس نے بنا دیئے اور پھر اچھا آپ یہ بتائیں پھر اس کا کیا دخل ہے اس نے تو لاز سارے بنا دیئے اب کت طرح کا دخل لے گیا دنیا میں اس کا exactly اس کا وہی جواب ہے جو آپ جواب دیں گے کہ اب گورنمنٹ کا کیا دخل ہے لاز بنانے کے بعد نہیں گورنمنٹ کا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ آپ ہلمٹ پہن کے چلیں اب آپ نہیں چلیں گے تو تو آپ کو چلنگ کر دے گی پولیس اب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے کسی کا مال نہ چھینیں اور اگر آپ چھین لیتے تو اللہ تعالی کچھ نہیں کریں گے یہ کہاں سے ثابت ہوا دنیا میں دنیا میں نہیں کریں گے ہو سکتا ہے دنیا میں بھی کریں ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے سن لی جائے میری بات ایک آدمی کے ساتھ کوئی چیز بری ہوتی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ برائی اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہو جو اس نے ماضی میں کبھی کیا ہو لیکن اس کو اب اندازہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی گناہ کا نتیجہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے جو برائی اس کے ساتھ ہوئی ہے بچے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک عام بات کر رہا ہوں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا پانچ سال کا بچہ ہے دو سال کا بچہ مان لیجے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا نہیں پانچ سال کا بھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہے پانچ سال کی بچہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر گورنمنٹ ہے تو وہ کچھ ایکشن لے گی لیکن اللہ کیا ایکشن لے گا ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ایکشن لے گی وہ کس طرح لے گی پہلے کیس چلے گا سب سے پہلے تو گریفتار ہوگا پہلے تو گریفتار ہوگا کیس تو جب ہی چلے گا پہلے گریفتار ہوگا پھر اس کے بعد کیس چلے گا اب کیس میں لگے سال دو سال دس سال جتنے بھی ہیں اس کے بعد سزامی لے گی پھر سزام نافذ ہوگی مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ اور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی گریفتار کرتا ہے ریپسٹ کو اور وہ گریفتار یہ گریفتاری ضروری نہیں ہے جب اس کی موت آتی ہے تو یہ اس کی گریفتاری ہے اب وہ گریفتار ہو کر پہنچ گیا خدا کی جیل میں اس پہ کیس چلے گا یہ چیزیں تو بلیور کے لیے ہیں نون بلیور کہتے ہیں اس چیز کو مانے کیا موت حقیقت نہیں ہے موت تو حقیقت ہے وہ تو جو ہے وہ تو لیونگ بینگ ہے کوئی بھی لیونگ بینگ ہے وہ تو مرے گی نیچرل ہے تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے مانیں کہ مرنے کے بعد خدا کے پاس ہی پہنچیں گے انصاف قائم ہوگا یہ کیسے مانیں نہیں نہیں میرا سوال تو مرنے سے سارے سوال میرے مرنے سے پہلے گئے میرا سوال زندگی سے ہے جڑا ہے زندگی کے بعد کیا ہوگا میں اللہ تعالیٰ کی ساری بات ماننے لئے تیار ہوں لیکن سوال تو یہ ہے کہ خدا کا دخل یہاں پر کیا ہے دنیا میں میں نے بار بار اس کا جواب دیا ہے کہ خدا کا دخل یہ ہے کہ اس نے اس نظام کو باقی رکھا ہوا ہے دیکھئے خدا کی ایک صفت ہے قیوم مولان صاحب نظام کو باقی رکھا ہوا ہے لیکن ایک کومن مین کو اس نظام کے باقی رہنے سے کیا فائدہ یہ ایک الگ سوال ہو گیا دیکھیں ایک سوال جو ہے نا ایک رہے تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہو اب آپ اگر ادھر 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 جاتے رہے گے تو پھر بات میں مزانی آئے گا میں آپ کو شاید سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یہ سوال میں نے پھر سے دوسرا دوسرا سوال یہ بالکل نہیں ہے میرا سوال یہی تھا کہ دنیا میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے اور اگر دخل ہے دخل اگر ہے تو اس کے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے میں اسی کا کیونکہ عام آدمی کے حصے میں تو وہی تو مطلب وہ تو اتنا ہی مظلوم بنا رہتا ہے اس کے ساتھ تو ہمیشہ نائنصافی ہی ہوتی ہیں اچھا اگر آپ کا زندہ رہنا خدا کی وجہ سے ہو تو کیا خدا کا دخل آپ کی زندگی میں ہوا یا نہیں ہوا بالکل ہوا تو اگر اس پوری کائنات کا زندہ رہنا خدا کی وجہ سے ہے تو پھر پوری کائنات میں خدا کا دخل ہوا بالکل ہوا لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ دخل کے لئے ہم یہ تے کریں کہ دخل ہونا نہ ہونے کا میعار یہ ہے کہ خدا میرے ایک اک کام میں رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے یہ آپ نے کیسے تے کر لیا کہ دخل ہونے کا یہ مطلب ہے دخل ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نظام کو بنایا وہ اس نظام کو چلا رہا ہے اسی طریقے سے اسی سسٹم کے مطابق جس سسٹم کے مطابق اس نے اس نظام کو بنایا یعنی اس نظام کا باقی رہنا اس کا سروائیول یہ خدا کے دخل سے ہے جیسا کہ آپ کا زندہ رہنا خدا کی مرضی سے وننا نہیں ہوگا اب ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے اللب کیا ہوا ہے آپ کے کلاس میں سے کتنے لوگ اللب کر کے آپ کے ساتھ فارغ ہوئے تھے گریجویٹ ہوئے تھے ہوں گے کم سے کم چار پانچ سو لوگ چار پانچ سو لوگ ہوں گے اس سال انڈیا میں کم سے کم لاک سو لاک تو ایڈوکیٹ بنے ہوں گے جس سال آپ بنے تھے جی جی کم سے کم دس لاک لوگ بنے ہوں گے کم سے کم دس لاک لوگ بنے ہوں گے چلیں ٹھیک ہے ان سب لوگوں میں سے دس لاک لوگوں میں سے کم سے کم پندرہ بیس ہزار ایسے تو ہوں گے نا جنہوں نے ایک جیسی محنت کی ہوگی بلکل ہے نا لیکن اس ایک جیسی محنت کے باوجود آپ اگر ان دس پندرہ ہزار لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو لگے گا ہر ایک کی زندگی الگ ہے کوئی زیادہ پیسے کمارا ہے کوئی کم پیسے کمارا ہے کوئی زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے کوئی کم خرچ کر رہا ہے کوئی کسی کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے کوئی بیماری آگئی کوئی پریشانی آگئی تو یہ جو رزق آپ کو ملا ہے حالانکہ پڑھائی آپ کی ایک ہی ہے لیکن رزق الگ الگ ہے اپرچنیٹیز الگ الگ ہیں یہ کون دے رہا ہے یہ خدا دے رہا ہے یہ خدا کا دخل ہے اس کائنات میں خدا نے خدا نے رزق کو انسان کے اختیار میں نہیں دیا ہے خدا نے رزق اپنے اختیار میں رکھا ہے اور صرف میرا اور آپ کا رزق نہیں بلکہ اس کائنات کی ایک ایک جاندار کا رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہر جاندار کو جتنا رزق اس کے لیے ہے اتنا ملا ہے جب رزق ختم ہو جاتا ہے وہ جاندار مر جاتا ہے نہیں تو جن پندرہ ہزار لوگوں نے ایک طرح کی محنت کی لیکن لیکن ان کو جو ریزلٹ ہے ایک ایسا نہیں ملا تو کیا خدا انصاف پسند ہے اچھا اب یہ جو آپ نے ایک اور سوال کر لیا یہ تو تے ہو گیا کہ خدا کا دخل جو ہے وہ رسک کے معاملے میں ہے یہ تو تے ہو گیا چلے اب انصاف کی بات بات میں کریں گے یہ تے ہو گیا ہاں اگر یہ مان لیں کہ خدا کا اختیار رسک میں ہے اور تو کیا وہ انصاف پسند ہے ہم نے جب یہ مان لیا کہ خدا کا اختیار رسک میں ہے اب سوال یہ کہ اس نے ایکول رسک کیوں نہیں دیا اب میں اس کا جواب دیتا ہوں مان لیجے دو ایڈوکیٹ ایک ساتھ انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تنخواہ دی ایک ہی تنخواہ پر لگایا کہ بھائی دونوں سال میں ایک لاکھ روپے کمائیں گے مثال کے طور پر ٹھیک ہے اب لیکن ایک جو ایڈوکیٹ تھا اس کا انتقال ہو گیا ساٹھ سال کی عمر میں دوسرا ایڈوکیٹ تھا اس کا انتقال ہوا ستر سال کی عمر میں تو جو ستر والا ہے اس کو دس لاکھ روپے زیادہ ملے کہ نہیں ملے اس کا ریخ زیادہ ہوا نہیں یہ بات نہیں ہوئی تھی مولان صاحب کیوں بات یہ تھی جو ساٹھ سال تک دونوں کی ساٹھ سال تک ہی اگر کاؤنٹ کیا جائے ہاں تو ایک آدمی نے مفلسی میں پتایا زندی تھی ہم اور ایک آدمی نے روپے سے کمائے نہیں میں نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک ہائیپوثیٹیکل سیچوئیشن آپ کو دے رہا ہوں آپ کو میں ایک ہائیپوثیٹیکل سیچوئیشن دے رہا ہوں کہ فرض کر لیں کہ دونوں آدمی کی تنخواہ ایک ہی لاکھ روپے ہے ہے نا ایمان لی ایک طرح کی محنت کی دونوں کی تنخواہ بھی ایک لگی ایک ہی دن دونوں کی جاب لگی مان لیں ہائیپوثیٹیکل سیچوئیشن ہے ٹھیک لیکن ایک کا انتقال ساٹھ سال کی عمر میں ہوا دوسرے کا سترہ سال کی عمر میں ہوا تو چونکہ پوری زندگی ایک ایک دانہ برابر ملتا رہا دونوں کو ہر چیز برابر ملی مفلسی بھی ایک جیسی رہی امیری بھی ایک جیسی رہی پریشانی بھی ایک جیسی رہی ایک دم ایکول ہر چیز ہائیپوثیٹیکل سیچوئیشن ہے یہ لیکن ایک کا انتقال ساٹھ سال کی عمر میں ہو رہا ہے ایک کا انتقال ستر سال کی عمر میں ہو رہا ہے تو کیا جو ستر سال والا ہے اس کو دسلاگ روپے زیادہ ملے یا نہیں ملے ملے بالکل ملے ملے میری عمر بھی ستر سالی ہونی چاہیے تو اب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں خدا سے کہ جتنے بھی کالج سے ایک ساتھ گریجویٹس ہوں سب کی عمر ایک بھی ہو اگر سب کی عمر ایک ہوگی تو پھر ڈیمانڈ آگے چلے گی کہ جس طریقے سے فلا آدمی مر رہا ہے سن لیجے فلا آدمی مر رہا ہے اسی طریقے سے میں بھی مروں cause بھی ہمارا ایک ہی ہو تو پھر cause and effect کا جو نظام ہے وہ انٹرپٹ ہو جائے گا جبکہ خدا کا جو نظام ہے cause and effect کا اس کو انٹرپٹ نہیں ہونا ہے یہ جس سیچویشن آپ نے create کی اپنے حساب سے create کی چلے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کر لیں میں تو میں تو صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رزق میں کمی اور زیادتی انصاف اور نائنصافی کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ رزق میں کمی اور زیادتی cause and effect کی وجہ سے ہے cause and effect کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہے نہیں تو اس میں دیکھئے جو آپ تھوڑا سمجھ میں تبدیلی کرنا چاہوں گا کر لیجئے میں چاہتا ہوں ساٹھ ساٹھ دونوں کی عمر بھی ساٹھ سال تھی ٹھیک لیکن ان ساٹھ سالوں میں ایک نے کم پیسے کمائے ایک نے زیادہ کمائے ٹھیک ایک یہ سیچویشن مان لیتے ہیں چلیے یہ باری مان لیتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے اور اختیار اللہ کا تھا کہ ایک کو کم رزق دیا ایک کو زیادہ دیا اب میرا سوال ہے کیوں میں اثر کیا ٹھیک اب اگر اللہ تعالی یہ کہے سنجھ جے اب میں اس کا جواب دیتا ہے اسی والی سیچویشن کو لے لیتے ہیں ایک کو زیادہ پیسے دیئے اور ایک کو کم دیئے جس کو کم دونوں نے ایک طرح کی محنت کی اللہ تعالی اگر یہ کہے کہ دیکھو میں تمہیں یہاں رزق کم دے رہا ہوں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم سبر کرو اور اس سبر کا ثواب میں تم کو آگے دے رہا ہوں آگے چل کر اس کمی کو میں پورا کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی جی تو کیا یہ ایک خراب ڈیل ہے یہ ایک بلیور کے لیے ایک اچھی ڈیل ہے ایک بلیور کے لیے اچھی ڈیل ہے بلکل صحیح اور ہم جب بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر یہ والے جو سوال کر رہے ہیں یہ والے جو کانورسیشن ہیں یہ اس آدمی سے ہو رہا ہے جو آلڈی خدا کے وجود کا بھی قائل ہو چکا ہے جو خدا کی قدرت کا بھی قائل ہو چکا اس کے ارادے کا بھی اس کی تقدیر کا بھی اور قیامت کے قائم ہونے کا بھی قائل ہو چکا ہم اس آدمی سے بات کر رہے ہیں چونکہ جو آدمی خدا کو مانتا ہی نہیں اس سے یہ بات کرنا بے کار ہے بلکل بلکل ٹھیک تو اس لیے اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی اگر رسق کی کمی ہے یا کسی کی مال کی کمی ہے اولاد کی کمی ہے یا اس کے گھر میں کوئی جانی مالی نقصان ہوا ہے اور اس پر وہ سبر کرتا ہے اور اللہ یہ اعلان کرتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم تمہیں اس طریقے سے آزمائیں گے اور پھر جو سبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ان اللہ ہم آس سابرین اور اللہ کے سابرین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ریوارڈ دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ سابرین کو پورا پورا دے گا اس کی کوئی حساب نہیں ہوگا اتنا دے گا تو مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جو خدا کو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے خدا کی قدرت کو مانتا ہے اس کے لیے یہ خراب ڈیل نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی بلکل بلکل صحیح بات ہے مطمئن کر دیا آپ نے چلیں الحمدللہ جی تو اب اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو کسی اور نشست میں انشاءاللہ بات کر لیں گے فیلحال اسی پر آپ کا معافی چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ہدایت کا دوسروں کے لیے ذریعہ بنائیں میں ایک چیز ہمیشہ کچھ لوگوں سے جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں اور وہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے تھوڑا سا ذہن پر اس پر ذہن لگائیے گا غور کیجئے گا وہ یہ کہ آپ کے پاس خدا کے علاوہ آپشن کوئی ہے نہیں ٹھیک اچھا اب مان لیں ایک آدمی جس کو خدا نے یہ آپرچونٹی دی تھی کہ وہ اس کا ماننے والا بنے ایک وہ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا اس کو اسلام سے واقفیت تھی خدا کو جانتا تھا رسول کو جانتا تھا یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھی لیکن اس نے خدا کا انکار کر دیا ٹھیک ہے اب محض اپنی limited rationality کے چکر میں ٹھیک ہے جو جس چیز کو آپ بہت rational سمجھ رہے تھے ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مطمئن کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی rationality میں فرق ہے تو آپ نے اپنی limited rationality کے چکر میں اس خدا کا انکار کر دیا کل کو جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور آپ کے سامنے دو ہی option ہوں گے ایک option تو یہ ہوگا کہ بھئی کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب خدا کو اس دنیا میں مانو نہ مانو برابر ہے کوئی نقصان تو ہوا نہیں صحیح بات لیکن اگر آنکھیں بند ہوئیں اور اس کے بعد پتا چلا کہ خدا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی تب تو بہت زیادہ damage ہو جائے گا اور اس damage کو آپ recover نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا آفیت اسی میں ہے کہ ایک انسان خدا کا سچے دل سے قائل ہو آفیت اور یعنی بہتری خیر اسی میں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا option ہو تو مجھے بتا دیئے کوئی دوسرا option ہے نہیں rationality کے منیات پر یہ بلکل صحیح یہ ساری باتیں جو آپ نے کہیں بلکل مطمئن کیا آپ نے لیکن کیا ہے یہ کام کول کلیکٹڈ مائنڈ کے لئے بہت اچھی جیزیں ہیں اس کے لئے جو ہے آپ بہت زیادہ سرین ہونے کام کول رہے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم صد کی انا کی انا میں ٹکڑا ہوتا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جی ہاں اتنا سنت بن کے جو سینٹ ہیں وہ فرشتہ بن کے ہم لوگ رہ نہیں پاتے بلکل صحیح ہے یہاں پر آدمی جو ہے جس کوئی جو دولت میں زیادہ ہے اور جو دولت میں کم ہے ان کی جب ہانا میں ٹکڑا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں بیسلس ہو جاتی آدمی کو گھوم پر کے بات صرف دولت پہ ہی آ جاتی بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح جگہ پہنچے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ دولت کا جو لالچ ہے اور انا جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اچھی کوالیٹی تو ہے نہیں نہیں بلکل اچھی کوالیٹی نہیں ہے لیکن آپ اس کے وجو سے انکار نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکل بلکل ایک بہت بڑی چیز ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک خراب کوالیٹی جو ہے وہ ہمارا فیوچر آخرت ہماری تے کرے ہمیں اس خراب کوالیٹی سے بچنا چاہیے نہ کہ اس خراب کوالیٹی کو اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے صحیح ہے وہی تو میں نے کہا کہ یہ اس کے لئے بہت زیادہ کام این کول ہونے کی ضرورت ہے ایک چیز اور چاہیے نہ صرف یہ کہ کام این کول دیکھئے اپنے سے بلکل کیسے ایک بات بتائیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں نہیں دنیا میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں سب کچھ جانتا ہوں کوئی نہیں ہے لیکن جو آدمی یہ کہتا ہے اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ریشنیلیٹی کی بنیاد پر خدا کے وجود پر غور کیا میں نے جنت جہنم کے وجود پر غور کیا میں نے آخرت کے وجود پر غور کیا لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا مجھے تو سب غلط لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خدا اور غیب کے تعلق سے سب کچھ جانتا ہے حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے تو بتائیے وہ آنسٹ کہا رہا اپنے ساتھ بالکل صحیح تو بنیادی طور پہلے تو اپنے آپ کو آنسٹی آپ کے اندر لانی پڑے گی کہ بھئی نہیں میں سب کچھ نہیں جانتا ہوں مجھے اگر شک ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے دن رات قرآن حدیث میں رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سوالات نہیں آتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا لاک لاک کرم ہے کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ہم فوری طور پر ذہن میں یہ خیال یہ چیز یعقیدہ رینیو کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لئے سوال آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر ریسرچ کروں تھوڑی سی تو مجھے سوال کا جواب مل جائے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ بعض مرتبہ ہفتہ بعض مرتبہ دس دن بعض مرتبہ دو چار مہینے اور کبھی کبھی سال دیر سال بھی لگے ہیں مجھے اس سوال کے تلاش کرنے میں اور اس کا جواب مجھے مل گیا اس طریقے سے ملا کہ میں مکمل طور سے مطمئن ہو گیا چونکہ میں نے اپنی آنسٹی کو نہیں چھوڑا بلکل بلکل صحیح صحیح بلکل صحیح کا مولانا صاحب تو چلیں ٹھیک ہے بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے شکریہ بہت بہت بلکل بہت بہت شکریہ مولانا صاحب السلام علیکم علیکم سلام